تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کروڑ لالیسن میں دوستی کا شکار ہو کر موت کی گہرائیوں میں سو جانے والے بائیت سالہ نوجوان وکار جاسر اور وکی کے علمناک قتل کی باردات کے متعلق رپورٹ اپنا نیوز اپنا کروڑ لالیسن پر جاوید علی سلیمی کے ساتھ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے نیوز چینل آر جے نیوز اور فیس بوک پر موجود ہمارے نیوز چینل اپنا کروڑ لالیسن کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں نیز ہماری نیوز اپ ڈیٹ و معلوماتی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکیں گزشتہ رات نو بچ کر پندرہ منٹ پر عمران نامی ایک موزز شہری کی طرف سے ون فائی پر کارل موصول ہوئی کہ کندی کی سمت فائرنگ کی جا رہی ہے جبکہ اس دوران کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں کارل کو رسیف کرنے والے کروڑ لالیسن میں ون فائی کے انچارڈ محمد اروخان سرور نے فوری رسپانس دیتے ہوئے کارلوائی کا آغاز کر دیا پولیس کی ٹیم جب موقع واردات پر پہنچی تو شدید اندھیرے کے باوجود پولیس نے موقع پر خون کے نشانات تلاش کر لیے جس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ کارل کرنے والے عمران نامی موزز شہری کی بات درست تھی کہ فائرنگ کرنے والے مقام کی سمت کسی انسان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ آخر یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے جس کی بدولت موقع پر خون کے نشانات نظر آ رہے ہیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے پولیس نے ابتدائی طور پر جو تفتیش کی اس کے آغاز میں ہی ایسے نشانات تلاش کر لیے گئے جن کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہاں کسی کو گسیٹا بھی گیا ہے جو طویل راستے تک گسیٹنے کے نشانات موجود ہیں لیکن ایک مقام کے بعد یہ نشانات ختم ہو گئے چونکہ پولیس کی تحقیقات نے محسوس کر لیا تھا کہ معاملہ لڑائی تک محدود نہیں بلکہ اس سے آگے کا ہے اس لیے پولیس نے اندھیرے کے باوجود تلاش جاری رکھی اس دوران ڈی ایس پی کروڑ لالیسن راجہ شکیل احمد اور ایسے چو کروڑ لالیسن شاہد اعباز اور سیکیورٹی انچارج ملک طالب اور ملک نیاز احمد ملتانی بھی موقع پر پہنچ گئے جبکہ باہو امران جن کا رقبہ موقع واردہ سے کچھ فاصلے پر تھا نے بھی تفتیش کے دوران پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور موقع پر موجود رہے تاکہ گتھی کو سلجایا جا سکے جس کی وجہ سے رات کے اس پہر میں متعدد خاندان تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے شاید ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جانتا تھا کہ اس تفتیش کے مقام سے کچھ ایسا ملنے والا ہے جسے دیکھ کر کروڑ لالیسن میں ایک نیا سوال ابرنے کو تیار ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کے لیے شاید خوف کی علامت کے طور پر بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا اس نے موقع واردات کا معاینہ کیا تو ان کو بہت کچھ واردات کے متعلق سمجھنے کا موقع میسر آتا چلا گیا کیونکہ قاتل جو خود کو بہت ہی شاتر سمجھتے تھے واردات میں اس قدر شواہد چھوڑ کر چلے گئے کہ پولیس کو نہ صرف واردات کے متعلق سوج بوجھ میں زیادہ وقت نہیں لگا بلکہ تمام شواہد خود بخود سلجتے چلے گئے لاش کی تلاش شروع کر دی گئی قاتلوں نے مقتول کو قتل کرنے کے بعد لاش کو گھسیٹتے ہوئے تھوڑی فاصلے پر ریت کا گڑھا جو دو فٹ تک گہرہ تھا اس میں چھپا دیا تھا پولیس نے مقتول کی خون کے قطروں کے ذریعے مقتول کی لاش کی جگہ کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی اور پولیس نے گڑھا کھوڑ کر لاش کو نکالنے لگی تو پولیس کو مقتول کی لاش کے پاس اس کا کوٹ بھی پڑا مل گیا جس میں مقتول کا موبائل موجود تھا اور جس میں مقتول کے قاتلوں کے متعلق شواہد موجود تھے یعنی موبائل کی کالز کی شکل میں جس کے ذریعے پولیس قاتلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتی چلی گئی مقتول کی شناخت وارڈ نمبر تیرہ محلہ بہڑ والا کے رہشی وقار حسین ارخ وکی ول خدا بخش دھنوائی کے نام سے ہوئی جبکہ مقتول کو قتل کرنے والے افراد میں مشہد رامش شہزور بھی اسی وارڈ نمبر تیرہ محلہ بہڑ والا کے رہائشی کے طور پر سامنے آتے چلے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا قاتلوں کی عمر پندرہ سے بائیس سال کے درمیان میں بتائی جاتی ہیں تھانا کرول علی سنگ کے پولیس نے دو گھنٹے کے اندر اندر تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برامت کر لیا اور وجہ قتل بھی معلوم کر لیا تینوں ملزمان نے اقرار جرم کیا اور وجہ تنازہ کچھ دن قبل مقتول سے کسی بات پر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے تینوں ملزمان نے ایک پلاننگ تیار کی جس کے بعد بہانے سے مقتول کو گھر سے بلایا گیا اور ملحقہ جگہ پر لاکر بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس زمین میں دو فٹ تک گہرے گڑا کھوڑ کر دفنا دیا گیا مقتول کو پانچ فائر جسم کے مختلف حصوں پر مارے گئے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے بعد ان کو پابندے سلاسل کر کے مدیان کی مدیعت میں دی گئی درخواست پر کاروائی عمل میں لاتے ہوئے اس بات کی یقین دیانی کروائی ہے کہ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد تاظیرات پاکستان کی زیرے دفعہ تین سو دو کے تحت مقدمے کا اندراج عمل میں لائے جائے گا جبکہ پولیس نے مقتول کی لاش کی شناخت کے بعد لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچا دیا جہاں لاش کی مکمل ایکس رے پر کی گئی اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کرنے کے لیے تمام قانونی معاملات تیہ کرنے کے لیے کاروائی عمل میں لائے گئی اس دوران سابق چیئرمنٹ زلا کونسل ملک عمر علی اولک کی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں موجود ہے چونکہ ورسہ کا تعلق متوسط طبقے سے ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قتل کی اس واردات میں مجزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ان کا خاندان شاید بنا کسی معاملت کے قانونی چارہ جوئی نہ کر پائے لیکن سچ یہی ہے کہ اگر مجزمان کو قرار واقعی سزا نہ ملی تو کروڑ لالیسن میں موجود نوجوان نسل کے ساتھ رنما ہونے والے اس اپنی نویت کے دوسرے واقعے کے بعد بھی ایسے واقعات کا تسلسل جاری رہنے کا امکان موجود ہے میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھیں کیونکہ یہ واقعہ بالکل ویسا ہی ایک واقعہ ہے جو اس سے قبر ٹوٹل پمپ پر ہم دیکھ چکے ہیں یہاں بھی اسباب وہی ہیں جو ٹوٹل پمپ کے واقعہ میں ہم نے دیکھے تھے